مسلم نوجوان جو مصری صلابہ کا گروہ گیا تھا ایک نوجوان پانی کی تلاش میں سرگردہ ہیں پانی تلاش کرتا ہے بزو کرنے کے لیے کیونکہ فجر کی نماز کا بکت ہو جگہ ہے پانی جب نہیں ملا برف کی چکٹان پہ نظر پڑی برف کی چکٹان پہ نظر پڑی برف کو توڑا برف کو توڑ توڑ کر کے پانی تیاری برف کی چکٹان توڑ توڑ کر پانی تیار کیا پانی تیار کرنے کے بعد بزو کیا آج حالہ دیئے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گزر ہے گرم پانی کا انتظام ہے پھر بھی ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے اور چوک چورہوں پر ہم کہیں گے کہ ہم ہی مسلمان ہیں کل ہمارا کھردار کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں آج ہماری زبان کہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں یہ زبانی جماعت سے کام نہیں چلتا میں اپنے کردار کو زبان دے دونا اپنے لباس کو زبان دے دونا اپنے غلاب کو زبان دے دونا جمینے زبان مل جاتی ہے تو یہ زبان بولے یا نہ بولے کردار بولتا ہے بے شک تحصیب بولتی ہے اخلاق بولتا ہے پھر اپنے بھی بولتے ہیں اور خیر بھی بولتا ہے ہاں بے تو مسلمان اسے کہے کہے لیکن آج جملے کی زبان صرف تاریخ کر رہی ہے ہم مسلمان ہیں زبانی جماعت سے مسلمانیت ثابت نہیں ہوتی مسلمانیت ثابت کرنے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں وہ زبان دے مسلمان پانی کی تلاش میں ہے پانی نہیں ملا برس کی چکتان کو توڑ کر کے پانی تیار کیا وضو کیا اور جرمنی اخبار کر ریپورٹر چھانی میں چھوکر دیکھ رہا ہے میرے ملک میں یہ آنے والا نوجوان کون ہے کہاں آیا چاہ کر رہا ہے کہیں ملک کو تباہ تو نہیں کرنے گا وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ اکلار نماز اکلار نماز اکلار صحیح مانو میں نماز فجر ادا کر لو تو ایسا لگے گا کہ ہم نے دنیا کی دولت پڑھ لی نماز فجر پڑھو گے تو کوئی نماز کا ادا نہیں نماز فجر پڑھ کر کے تو دیکھو ساری نماز کی لذت ملے گی ساری نماز پڑھنا شروع کر اور کہو گے کہ مولانا صاحب نین نہیں گھلتی ہے سوئے رہ جاتا ہوں مولانا شاہد جمال صاحب کہ ہجب میں بیستر لگا ہے محمد بیشاہ ہے سارا انتظام ہے مہمہنے کا ہے حضرت آرام فرمائے گا یہ بیستر آپ کے لیے ہے میں نے اپنا بیستر آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے آرام فرمائے گا کیا کہنے اچھا بیستر ہے لیکن حضرت ایک بات ہے کچھ نہیں ہے سارا انتظام ہے بس چادر کے نیچے ایک چھوڑا سا صاحب آنے والا مہمان کہے گا مولانا شاہد جمال مجھے آرام کرنے کا موقع دینا چاہتے ہو یا جان سمارنا چاہتے ہو رات پر وہ کمرے میں نے اسے ایک صاحب کی خبر مزاقی میں صحیح مولانا شاہد جمال نے دے دیا تو نین اُڑ گئی خبر میں کتنے ساپ اور بچی ہوں گے یہ کہنا اور بتانا مشکل ہے اس کے بعد بھی اگر نین آ رہی ہے تجھے سمجھو کہ آپ کیا ہو آپ کا ایمان کیا ہے اور آپ کی حس کیا ہے گوھر کرو اپنے آپ کو سملنے کا موقع بھی ہے سمجھ جاؤ موت کے بعد سملنے کا موقع نہیں ہوتا ہے توبہ کا وقت ہے توبہ کر لو اپنے کے بعد توبہ نہیں ہوتی ہے نماز عطا ہو گئی جانے لگا جرمنی اخبار کا ریپورٹر آ کر بازو کھم لیا اے نوجمان چہرے چھے تو مسلمان لگتے ہو میں نے اپنے ملک میں پہلی بار دیکھا ہے مسلمان مسلمانی ہو نا ہاں چہرے کی داڑھی بتا رہی ہے چہرے کا رونک بتا رہا ہے کہ مسلمان ہو یہ بتاؤ تو ذرا کہ سارے لوگ لحاظ میں ہیں گرم گسر میں ہیں اور تو برف کی چٹان سے اس کلاکے کی تھندک میں کھیل کر رہا ہو مسلم نوجوان نے کہا کھیل نہیں کر رہا ہو مجھے نماز کے لیے وضو کرنا رہا ہو وضو کیلئے پانی نہیں ملا ہو میں نے برف کی چٹان کو توڑ کر کے پانی تیار کیا اور وضو کیا برف کی چٹان کا دوڑ کر گئے پانی تیار کیا اور وضو کیا اے نوجوان تو کبھی چھوٹ رہا تھا کبھی بیٹھ رہا تھا کبھی اٹھ رہا تھا یہ کیا مسلم نوجوان نے کہا یہی تو میری نماز فجر یہی تو میرے رب کی رب کی اسی میں تو رب سے بات ملاقات ہوتی ہے نماز تو اللہ سے بات کرنے کا ایک سریعہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا اجازت مل گئی کچھ بات ہوئی اور چلا گیا دوسرے روز جرمنی اخبار کے ریپورٹر نے اپنے اخبار میں سرخی لگا لی جس قوم میں چب تک ایسا نوجوان زندہ رہے گا وہ قوم بھی زندہ رہے گی وہ مذہب بھی زندہ رہے گی آج وہ نوجوان کہاں ہیں اس نوجوان کو تلاش کریں ایسے نوجوانوں کا کردار تلاش کریں سر مظفر نہیں پوری قوم کا دردمن علماء تلاش کریں مشاہد تلاش کریں اگر ہماری قوم کے نوجوان اچھے ہو جائیں گے قسم خدا کی پوری قوم اچھے ہو جائے گی اور اس کے لئے ضروری ہے اقراب اسم ربی کاللہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرو اپنی بچے اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دوں اپنی بچوں کو سورہ نور پڑھاؤ قسم خدا کی جس میری ماں بہن کے دل میں قرآن کی تعلیم آ جائے گی وہ مذہب چھوڑ کر کے تو کیا کتنوں کو مذہب اسلام میں داخل کر دیں گے انقلاب لائیے تبدیلی لائیے محول لائیے باتیں بہت کچھ ہیں لیکن حضرت سے اجازت لے کر کے اپنی دل بھولنے کی کوچش کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فرمان اپنے حبیب کی تعلیمات اور اپنے محبوبوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے امالینہ اللہ بلاء السلام علیکم ورحمت 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 جانا تو اس نے خوب ہے فرمانا تو ہے نہیں دانا ہے وہ نبی کا دھیوانا تو ہے نہیں ناتے رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس اب اس سے بڑھ کے کوئی خزانہ تو ہے نہیں اب اس سے بڑھ کے کوئی خزانہ تو ہے نہیں ایک شیر سنے آپ بڑی تیجی کے ساتھ کانپر میں شہر کانپر میں ایک مصرا نکلا تاروں کی اضید ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے تاروں کی اضید ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے مصرا کیا تھا یاد رکھیا شیر سمجھنے کیلئے مصرا سمجھنا ضروری ہوتا ہے مصرا یہ تھا تاروں کی عزید ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے تاروں کی عزید ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے تاروں نے قسم کھائی ہم صبح نہیں ہونے دیں گے تاروں کی عزید ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے تاروں کی عزید ہے سہر ہونے نہ دیں گے شاید حکم ہوا شیر لکھے اسی مصرے پر شیر لکھے ایک عاشق کے لفظ آگے بڑھا شیر لکھا گرے لگایا مصرہ کیا تھا مصرہ یاد رکھیں مصرہ یہ تھا شاعر آگے بڑھتا ہے شہر دکھتا ہے گرہ لگاتا ہے جب تک نہ اٹھے سہرہ کا جنازہ تاروں کی حسد ہے کہ سہر ہونے نہ دیں گے ایک مصرہ اور سن لے آپ یہ اصلاح کے غرصے اسی کانپور میں مصرہ نکلا پانی میں مچھنیاں ہے مگر تیرتی نہیں آشک رسول کو حکومہ شہر دکھے گرہ لگائیں آشک رسول آگے بڑھا شہر دکھتا ہے مصرہ کیا تھا پانی میں مچھنیاں ہے مگر تیرتی نہیں آشک رسول آگے بڑھا شہر دکھتا ہے گرہ لگاتا ہے ہوتی ہے جب آزار تو کچھ دیر کے لیے پانی میں مچھنیاں ہے مگر تیرتی نہیں ماشاءاللہ اصلاح کے غرصے تقریر اور خطاب آپ نے سنا ہے آئیے بڑھا شہر دکھتا ہے بیداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضان اٹھائیں ایک ہاتھ کو اپنے ماں کے نام پہ دوسرے ہاتھ کو اپنے والد کے نام پہ اٹھائیے پہلے اٹھالیجے اور اس کے بعد استعمال کیجئے نعرہ تبیر نعرہ رسالت مصرکِ عالی حضرت فیضانِ سرکار سوزی ملے نعرہ تبیر نعرہ رسالت اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی ہوگا میں آپ سے قبط لے نہیں آیا بلکہ سب سے پہلے میں اپنے مرشدے برحق کی بارگاہ ہوں یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اس کا بھرپور میرے دل سے اور تمام موجوان کے طرف سے شکریہ یہ بہت آج آٹھ روز سے آٹھ روز سے سارے موجوانوں کی یہی خواہش ہے کہ حضرت کی گفتگو حضرت کی گفتگو اور آپ موجوانوں نے بڑی محنت و مشکت کے ساتھ یہ چار گھنٹے کے اندر پورا پنڈال بنا چار گھنٹے کے اندر یہ پورا پنڈال بنا اور کل پوری رات یہ پنڈال مطلب پنڈال ہی بنا رہا کل ہی بنجی باتھائی ہے یہ آپ حضرت رات یہاں کے نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے میں اس کا شکریہ گزار ہوں اور جتنے بھی علماء اکرام اس فیضان سرکار سرفی فیلت میں تشریف لائیں ان تمام لوگوں کی بارگاہ میں میری شکریہ آپ حضرت رات کی بارگاہ میں میری شکریہ میں اپنا وقت عالی جناب اختر نوری کو دے رہا ہوں آپ تین شیر آ کر کے پڑھیں اور پھر حضرت کی گفتگو ہوگی حضرت کی گفتگو سننا مقصد ہے اسلام علیہ وقت عالی جناب بابا زبل اندر در باقی شریف اللہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی گفتگو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کی ہوئی پیرے طریقہ تشریف فرما ہے آپ تمام حضرات حضرت خطیب انقلاب حضرت اللہ ماما شاہی جمال خان صاحب قادری نقیب جلسہ جمیل اختر بھائی ہمارے دیر بہت سارے کرم فرما تشریف فرما ہیں میں سرکار استاذ زمن علیہ حمد الرزوان کی زمین پیش کر رہا ہوں سماعت فرمایئے کہ سو جاؤ تو ہوں ٹو پی میرے سلیم ایلا ہوں سو جاؤ تو ہوں ٹو پی میرے سلیم ایلا ہوں سو جاؤ تو ہوں ٹو پی میرے سلیم ایلا ہوں اور جب واق کھلے سا مونے تم جل ونما ہو جب واق کھلے سا مونے تم جل ونما ہو جب واق کھلے سا مونے تم جل ونما ہو یہ شیر میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمایئے کہ کہتا ہے زمانہ کہتا ہے زمانہ اسی کو مر دے کللدر کہتا ہے زمانہ اسی کو مر دے کللدر کہ کہتا ہے زمانہ اسی کو مر دے کللدر کہتا ہے زمانہ کہتا ہے زمانہ جو سو فی اے ملت کی نگاہ کہتا ہے زمانہ کہ تقریر ہو جب حضرت رد و زمانہ ملے حسین کی کہتا ہے زمانہ کہتا ہے زمانہ کہتا ہے زمانہ کہتا ہے زمانہ دنیا میں نہ ہنگا ماں پاپا ہو کیوں نہ جے دے کی دنیا میں نہ ہنگا ماں پاپا ہو حسنین کو حسنین خدا رکھے نہ بنا کر سیب تین کو سیب تین خدا رکھے نہ بنا کر حسنین خدا حسنین خدا رکھے نہ بنا کر مکبول لے حارون رشید کی بھی دوا ہو مکبول لے حارون رشید کی بھی دوا ہو مکبول مکبول موسیقی موسیقی مجھے تارے لورے باغ باغا تکے باغا روے جو جا نام آقا یہاں لکھا ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا نام آقا یہاں لکھا ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا ان کے نالائن ان کے نالائن اٹھاتا سر پر کاش اس دور میں پیدا ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا ان کے نالائن جہاں رکھے ہیں میں زمین کا وہی ایسا ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا آپ خطاب جانہ ہوتا اور آنے والا نیکل ایسا نہیں طرح جو بیج میں کورسی خالی ہے پیشک کلی سے آآجائی مآجائی سبحانہ اللہ آپ iałem معای کی زمین کا حوالี کرنے میں ان شاء اللہ انخطاب سنے گا اور میں پورہ دعوی کے ساتھ identical کہتا ہوں ہمارے ایمان کی جو ضرورت ہے ایمان کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق سے کہا رہا ہوں کہ آپ بیمار ہیں اس خطاب کو سنیں بغو حضور کو دیکھیں آپ آپ دیکھیں سنیں آپ پریشان ہیں کسی بھی مصیبت میں آپ دیکھیں سنیں جس مقصد سے آپ سنیں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کامیابی حاصل کریں گے لیکن شرط ہے آپ خیم سے بیٹھیں تھوڑا قریب آجا مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ وہی جائے گا ہاں ہاں مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ وہی جائے گا نبی کے رہنے کے لائے یہ کمرہ وہی جائے گا فسا ہو چاہے جتنے شیطانوں کے چنگل میں حضرت بارگاہ میں اچھا ہوئے گا حضرت کی بارگاہ میں لے آؤ اچھا ہوئی جائے گا بات سمجھنا رہی ہے تو ذرا بیداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بولیں سبحان اللہ ایسے نہیں اور محبت کے ساتھ بولیں اللہ بھائی کیا رسول اللہ اور آواز کے ساتھ بولیں اللہ بھائی کیا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین شیطانوں نے آپ نام آقا یہاں لکھا ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا گمبدے سبز گمبدے سبز پر رکھ کر آکھیں گمبدے سبز پر رکھ کر آکھیں دور میں بھی بیٹھا ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا آخری شیطانوں نے آپ کے باندھ دیتے کسی پتھر سے مجھے باندھ دیتے کسی پتھر سے مجھے سامنے گمبدے خضرہ ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا آرزو ہے کہ زمانے بھر میں آرزو ہے کہ زمانے بھر میں آپ کے نام سے رسوہ ہوتا کیسا ہوتا اگر ایسا ہوتا حضرت کا استقبال کر لے کھڑے ہو کر کے سارے لوگ استقبال کر لے کھڑے ہو کر کے تھوڑا جہاں پرسی خالی ہے اس کو پور کر لیں گے آگے بڑھائیں گے سارے لوگ اور مجمع میں اگر کوئی ایسا جوان ہے مجمع میں کوئی ایسا جوان ہے جس کو نعرہ یاد ہے نعرے کی آواز بلند کرے بلند کرے اور سارے لوگ ان کے آواز سے آواز کو ملائیں گے کوئی ہے ایسا جو طلاب زور سے زور سے زور سے سارے لوگ جواب دیں یا رسول اللہ اور بیداری دستا زندہ باب زندہ باب اللہ ہمار یا رسول اللہ جلدی جلدی سبانہ اللہ بڑے اچھے ہیں آپ سبانہ اللہ اب میں نعرہ لگتا ہوں آپ تری آواز سے آواز کو ملا دیجئے حضور کی بارگاہ میں بس مائی کے دے رہا ہوں نعرہ تبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سوفی ملت سوفی ملت کون فرین خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی جیالہ مسلمان قادری دولہ اویسی دولہ نعرہ تبیر نعرہ رسالت وعلی حضرت وعلی حضرت ماڈاہ tz ھار 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 ھ ھار موسیقی 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 نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله موسیقی موسیقی وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعض فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی